اسلام علیکم محمد عویس محمد عویس محمد مجیب بیٹے کیا کرتا آپ پڑھائی کر رہے ہیں میں مدرسے کی پڑھائی کرتا ہوں مدرسے کی پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم آپ سے ایک اسلامی سوال کریں گے ایک دو سوال کریں گے بیٹے آپ یہ بتائیے روزے کو کیا بولتے ہیں عربی زمان میں روزے کو کیا بولتے ہیں یہ بھی بتایا تھا مجھے دھیان نہیں آرہا ہے سوم کہتے ہیں سوم اور نماز کو کیا کہتے ہیں عربی زمان میں سلاة کہتے ہیں کونسا مہینہ چل رہا ہے ہمارا اسلامی مہینہ کونسا چل رہا ہے رمضان 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 سے پہلے کونسا مہینہ تھا رجب رجب ساوان تھا ساوان شاوان سے پہلے رجب تھا اب رمضان کے بعد کونسا مہینہ آئے گا جی لجہ جی قائدہ شاوال 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک کبرا کیوں رہا ہو جو ہم پوچھیں آپ سے آپ کو جو معلوم ہو وہ بتانا ہے اجازت ہے ماشاءاللہ آپ کو دیکھا ہے میں نے کہیں شاید دھیان نہیں آرہی ہے مجھے روزے کو عربی زمان میں کیا کہتے ہیں اچھا نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں جب آزان ہوتی ہے آزان تو معزن کہتا ہے حیاء علی الصلاح حیاء علی الصلاح حیاء علی الصلاح یعنی کیا مطلب اس کا یعنی آؤ نماز کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف حیاء علی الصلاح تو اس کا مطلب نماز کو صلاح صلاحات کہتے ہیں عربی زمان میں ماشاءاللہ تو آخری نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ Elijah آخری نبی تو ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ Elijah ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا سب سے پہلے نبی کونسی یہ تو آخری ہیں حضرت صلی اللہ Elijah اسلام آخری ہیں پہلے نبی یعنی دنیا کا سب سے پہلا انسان کہہ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات آپ سے جزا کرنا